مرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم الینکم مناکب فی الصلاة وما من خطوة اعظم اجرا من خطوة مشاہ رجل الى فرجت فی الصلاة فسددہ حضور نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے کندھے نماز میں نرم ہو اور انسان جتنے بھی قدم اٹھاتا ہے ان میں سب سے زیادہ عجر والا قدم وہ قدم ہے کہ جب اس کو کسی صف میں خالی جگہ نظر آئے اور وہ قدم بڑھا کر اس صف کو مکمل کر لے یہ قدم عجر میں اور ثواب میں سب سے بڑا ہوا ہے یہ ابو دعوت شریف کی روایت ہے عزت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں اس حدیث میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کے کندھے نماز میں نرم ہو اس حدیث کی محدیسین نے دو تشریحات بیان کی ہیں دو مطلب بیان کی ہیں پہلا مطلب اس حدیث شریف کا یہ ہے کہ انسان نماز میں اپنے کندھوں کو بلا وجہ حرکت نہ دے ایسا نہ ہو کہ نماز میں بلا وجہ کی حرکت کرتا رہے یعنی کبھی انسان سر کھو جا رہا ہوتا ہے کبھی کپڑے ٹھیک کر رہا ہوتا ہے کبھی کندھے الارہ ہوتا ہے اس طرح کی جو مختلف حرکتیں نماز میں کی جاتی ہیں تو یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے اور کبھی کبھی اگر یہ کام یا اس طرح کی حرکتیں نماز میں بہت زیادہ ہو جائیں جس کو فقہا عمل کثیر کہتے ہیں تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے فقہا نے لکھا ہے کہ ایک رکن میں اگر کوئی عمل تین مرتبہ دہرا دیا جائے ایک رکن کا مطلب جیسے قیام ایک رکن ہے رکو نماز کا دوسرا رکن ہے سجدہ ایک رکن ہے قعدہ ایک رکن ہے اگر ایک رکن کے اندر کوئی کام آپ تین دفعہ کر لیتے ہیں فقہا نے لکھا یہ عمل کثیر ہے اور عمل کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اس طرح کی حرکت سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس لئے بلا وجہ بغیر عذر کے اس طرح کی حرکتیں کرنا اور بار بار اس طریقے سے ہاتھ کو حرکت دینا کندوں کو حرکت دینا کپڑوں کے ساتھ کھیلنا انگلیوں کے ساتھ کھیلنا انگوٹھی کے ساتھ گھڑی کے ساتھ ٹوپی کے ساتھ یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے اور کبھی کبھی اس سے نماز ٹوٹ بھی جاتی ہے اور دوسرا مطلب فقہاں نے اس کا جو بیان کیا ہے محدیسین نے اور وہی اس کا زیادہ صحیح مطلب ہے جو دوسری احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ صف میں کہیں کھڑے ہوئے ہیں اور صف میں خالی جگہ ہے اور دوسرا آدمی اس خالی جگہ کو پر کرنا چاہتا ہے تو آپ اپنے کندوں کو سخت نہ کریں اپنے کندوں کو اس طریقے سے سخت نہ کریں کہ وہ اس خالی جگہ کو پر نہ کر سکے بلکہ اپنے کندوں کو نرم رکھیں تاکہ وہ آدمی جو صف پر کرنا چاہتا ہے وہ صف پر کر سکے حدیث شریف میں آتا ہے اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ نرم ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اگر وہ صف میں آنا چاہتا ہے اور صف میں جگہ ہے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ جگہ ہی نہیں دیتے کسی کو تو یہ اس حدیث کے منافی ہے تو یہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کوئی اور شخص آیا آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹ لیں تو یہ صف بنانا یہ نماز کا حصہ ہے اگر صف میں اور پھر آگے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان جتنے بھی قدم حدیث اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی صف مکمل ہو جائے پھر دوسری صف مکمل ہو جائے پھر تیسری صف مکمل ہو جائے بعض لوگ جب آتے ہیں ان کو جلدی ہوتی ہے یا بھی وضو کر کے آئے امام رکو میں جانے والا ہے تو جہاں ان کو جگہ ملتی ہے وہیں وہ صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے دیکھیں آپ نماز اس لئے پڑھ رہے ہیں کہ یہ شریعت کا حکم ہے تو پھر نماز کو اس طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے شریعت کا حکم ہے یہ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن شریعت کا حکم تھا کہ آپ جا کے صف مکمل کریں جہاں صف میں خالی جگہ ہے اس صف کو پور کریں آپ پیچھے کھڑے ہو گئے اس کا مطلب آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اپنی مرضی سے پڑھ رہے ہیں تو یہ خلاف سنت ہے اور عدب کے خلاف ہے اور نماز میں بھی انسان کے نقص رہتا ہے انسان کی نماز بھی مکمل نہیں ہوتی فقہاں نے تو یہ تک لکھا ہے کہ اگر نماز میں کوئی شخص آپ کی اگلی صف میں سے چلا جاتا ہے مثلا اس کا وضو ٹوٹ گیا نماز کے دوران ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ وضو کے دوران اگر نماز ٹوٹ جائے نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو ایسے موقع پر فوراں نماز ختم کر کے سب سے نکل جانا چاہیے ایسے موقع پر نمازیوں کے آگے سے گزرنا بھی جائز ہے لیکن بغیر وضو کے نماز پڑھنا یہ گناہ کبیرہ ہے بعض فقہاں نے لکھا انسان کافر ہو جاتا ہے بہت خطرناک گناہ ہے بغیر وضو کے نماز پڑھنا تو جہاں وضو ٹوٹے وہیں انسان نماز ختم کر کے اسی جگہ صف سے نکل جائے تو اگر کوئی شخص صف سے نکلتا ہے فقہاں نے لکھا ہے کہ نماز میں پچھلے والے شخص کو چاہیے کہ چل کر اگلی صف مکمل کرے یعنی آپ کے آگے سے ایک شخص نکلا ہے آپ پچھلی صف سے چل کر آئیں نماز ہی کی حالت میں اور اگلی صف میں کھڑے ہو جائیں آپ سے پچھلے والا شخص اسی نماز میں چل کر آئے اور اس جگہ کو پر کرے اسی طرح اگر آپ کے آس پاس جگہ خالی ہے نماز میں تو نماز ہی کی حالت میں آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں یا تھوڑا سا ادھر ہو جائیں جس سے صف مکمل ہو نماز میں اتنا تھوڑا بہت چلنے کی اجازت ہے جس کو فقہاں نے لکھا ہے جس میں توالی مشی نہ ہو یعنی پے در پے چلنا نہ ہو ایک قدم اٹھایا پھر دوسرا قدم اٹھایا اور ظاہر ہے ایک صف کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو پے در پے چلنا نہیں کہا جاتا تو آپ آہستہ سے چل کے صف مکمل کریں ساتھ والی جگہ خالی ہے تو نماز کے اندر ہی تھوڑا سا قدم ہلا کر اس طرف ہو جائیں یا اس طرف ہو جائیں یا آگے چل کر آ جائیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم مسجد میں آؤں اور نماز کھڑی ہو گئی ہو فَأْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ وَلَا تَأْتُوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ کہ جب نماز پڑھنے کے لئے آؤں تو بھاگتے ہوئے مت آؤ بلکہ اتمینان سنجیدگی اور وقار کے ساتھ آؤ اور آگے آپ نے فرمایا کہ جو نماز مل جائے وہ امام کے ساتھ پڑھ لو وَمَا فَأَتَكُمْ فَأَتِمُوْ جو نماز رہ جائے اس کو بعد میں مکمل کر لو اس جلدی میں آتے ہوئے صف کو خالی چھوڑنا یہ بالکل غلط طریق ہے آپ وضو کر کے آ رہے ہیں پہلے تو آستینے نیچے کریں آستینے چڑھا کر نماز پڑھنا مکروح ہے بعض لوگ اسی طرح آستینے چڑھی بھی ہوتی ہیں نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھی مکروح عمل ہے آستینے نیچے کریں اس کے بعد جہاں صف میں خالی جگہ ہے وہاں جائیں اگر رکو ملتا ہے رکو میں شریک ہو جائیں سجدہ ملتا ہے سجدے میں شریک ہو جائیں قادہ ملتا ہے قادے میں شریک ہو جائیں جتنی نماز ملی وہ مل گئی جو نہیں ملی اس کو بعد میں ادا کر لیں اس لئے اس چیز کا بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے یہ نماز کے آداب میں سے ہے نماز کی سنتوں میں سے ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ یا تو تم اپنی صفوں کو درست کرو یا اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے گا یہ اتنا خطرناک گناہ ہے وہ کہانے لکھا ہے محدیسین نے کہ صفوں کو درست نہ کرنا یہ اس عذاب کا سبب بن سکتا ہے کہ اللہ ایسے شخص کے چہرے کو مسخ کر دے اس کے چہرے کو کسی جانور کا چہرہ بنا دے کسی اور چہرے میں تبدیل کر دے اور اسی کا مطلب محدیسین نے یہ بھی لکھا ہے کہ صفوں کو سیدھا نہ کرنا یہ امت میں اختلاف کا بھی سبب ہے ہم امت میں اختلاف کے ظاہری اسواب تو دیکھتے ہیں نا کہ یہ اس سے لڑ رہا ہے وہ اس سے لڑ رہا ہے حضور نے ایک سبب امت میں اختلاف کا یہ بتایا ہے کہ جب امت صفیں سیدھی نہیں کرے گی تو اس امت میں اختلاف ہو جائے گا عرص کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے صفوں کو درست کرنا حدیث قرآن کریم میں آتا ہے ان اللہ یحب اللذین یقاتلون فی سبیلہ صفا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اس کی راہ میں صف بنا کر جہاد کرتے ہیں صف بنا کر قتال کرتے ہیں یہ صف بنانے کا حکم نماز میں بھی ہے جہاد میں بھی ہے زندگی کے ہر کام میں ہے اور اس کا مقصد امت کو انسانوں کو مسلمانوں کو ڈسپلن طریقہ اور زندگی کو سلیقے سے گزارنا سکھانا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے آئے ایک وہاں کھڑا ہو گیا ایک وہاں کھڑا ہو گیا ایک یہاں کھڑا ہو گیا بلکہ ایک طریقے سے دیکھنے والا دیکھے تو اس کو پتا چلے کہ یہ ایک سلیقے سے زندگی گزارنے والی قوم ہے اس سے انسان کی زندگی میں بھی ڈسپلن آتا ہے جب آپ نماز میں اپنے آپ کو ان چیزوں کا پابند کریں گے اور چیزوں میں بھی اس کی ورکت سے آپ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزار سکیں گے اس لئے نماز پڑھتے وقت صف کو اچھے طریقے سے پر کرنے کا بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق